اسلام علیکم سوال جواب کا سلسلہ ماشاءاللہ چل رہا ہے بہن بھائی جواب دے رہے ہیں ایک بچی ماشاءاللہ خوبصہ لے رہی ہے اللہ اس کے علمے اور ترقی عطا فرمائے وہ جو جواب ہے کہ حضرت عیسیٰ یا قوم کیوں نہیں کہتے تھے اس کے لئے آپ کو اور کوشش کرنے پڑے گی اور یہ جواب یعنی قرآن میں آپ کو کہیں لکھا ہوا نہیں ملے گا یہ تدبر کے ذریعے حل ہوگا یعنی قرآن میں اس کا جواب کہیں نہیں ہوگا یہ ہمیں اپنا تدبر کرنا پڑے گا کہ ایسا کیوں ہوا حضرت عیسیٰ یا بنی اسرائیل کہتے تھے یا قوم کیوں نہیں کہا غور کیجئے تدبر کیجئے اور دوسرا وہ جو میں نے کہا تھا کہ دس لاکھ مخلوقوں کا ذکر اللہ نے دو فکروں میں بتا دیا ہے اس پر بھی ذرا غور کریں یہ جو جواب آیا ہے یہ اس سے مناسبت نہیں رکھتا اب ہم تھوڑا سا آئی سے سلسلے گزر آور آگے بڑھاتے ہیں یقین کیجئے الحمدللہ یہ جو سلسلہ ہے اس میں اللہ کہلے گا تو ہمیں یہ عجر ضرور مل جائے گا کہ ہم تدبر کر رہے ہیں اس پر نا اللہ ہمیں توفیق دے کے قرآن پر تدبر کر سکے اتنا وقت ہمیں مل سکے یہ کلام اللہ ہے یہ یاد رکھی ہے ہر یہ اس کا عجاز ہے قرآن کا نا ہر کسی کو یہ اس کے ذرف کے مطابق سہراب کرتا ہے جس کی جتنی لگن ہوگی کیسے کیسے فقی اور علماء گزر چکے ہیں جنہوں نے اس سے پتہ نہیں کیا کیا راز جو ہے وہ اللہ نے کھولے ان پر نا وہ اقبال نے کہا تھا کہ کیا ہے سفر ہے شرط مسافر نواز بہتے رہے یعنی شرط یہ ہے کہ تُو سفر کر تو صحیح مسافر کو نوازنے والے راستے میں بہت مل جائیں گے ہمارے لئے شرط یہ ہی ہے کہ ہم بسم اللہ کر کے تدبر تو کریں اس کے اوپر نہ اب آج کے چند سوالات یہ ہیں کہ اللہ قرآن پاک میں ہم مسلمانوں کو ایک حکم دیتا ہے کہ آپ یہ کریں اور ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کو فوراں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ ہی ہے کوئی بھی مسلمان ہو یقین کی جب بھی وہ حکم اس کے ساتھ آتا ہے فوراں کے دیر بھی نہیں کرتا وہ فوراں ہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ ہے یہ نا وہ کون سا حکم ہے کیا حکم ہے وہ جو ہمیں کرنے وہ کہا جاتا ہے پہلا سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ اور یہ بہت آسان ہے بہت آسان ہے کہ اللہ کے ایک نبی نے کہا کہ اے میرے رب تو موت سے زندگی کو کس طرح نکالے گا اللہ نے کہا کہ کیا تیرا ایمان نہیں ہے اللہ اکبر اللہ کا کہنا تھا میں نے تجھے نبی بنایا تو نبی بن گیا ہے کیا تیرا ایمان نہیں ہے کہ موت کو موت سے زندگی سے نکالوں نہیں ہے تو ایمان تو ہے میں مگر اپنے دل کا اکملان چاہتا ہوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ایسا کر چار ایسے پرند لے لے پروالے ہوں وہ تاکہ مانوس ہو جاتے ہیں بعض پرندے ایسے ہیں جیسے مرغی وغیرہ ہے جب ہم انہیں اپنے گھروں میں رکھتے ہیں ایک خاص آواز دیتے ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں کوئی دانت ان کا ڈال رہا ہے وہ بھاگ کر آ جاتی ہیں میں نے اپنے بچپن میں خود اللہ جنت میں جگہ دے گھر میں بہت ساری ہیں جب میں چھوٹا زیادہ مرغی ہوتی تھی اللہ جنت میں جگہ دے والدہ صاحبہ خاص ہے کہ مو سے آواز نکالتی تھی جب آٹا کندری ہوتی تھی تو ساری مرغیاں بھاگی ہوئی آتی تھی تو ایک تو کہا کہ ایسے جانور پال جو تک سے مانوس ہو جائیں جب اچھے خاصے مانوس ہو جائیں تو پھر ایسا کر کے انہیں زیبا کر زیبا کر کے اور ان کا سب کا گوشت ملا لے ایسے اور ملا کر پھر ہو دور دور الگ رکھا جا کر اور پھر اسی طرح بلا جس طرح تو انہیں ان کے زندگی میں بلاتا تھا پھر تو دیکھنا کہ وہ بھاگے میں تیرے پاس آ جائیں گے یہ میں نے اس کی تشریح کی ہے قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے جو میں نے دور آئے ہیں یہ تفصیل کہیں اور فقہ نے بیان کی ہے مگر واقع اسی طرح کا ہے بتائیے کون سے رسول تھے وہ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک رسول کے اللہ کے ایک رسول یا نبی کے جب اللہ دہنے لگیں تو اللہ نے کہا کہ اس کا یہ نام رکھنا اور یہ نام اس سے پہلے ہم نے کسی کا نہیں رکھا اس کا فلا نام رکھنا اور یہ نام ہم نے اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا غور کیجئے یہ تین سوالات ہیں ان پر غور کریں اور جواب دیں ذرا تو انشاء اللہ تعالیٰ بہت اچھا سلسلہ ہے یہ آپ لوگ اگر ڈائریکٹ نہیں کرتے ہیں تو بعد میں بتا دیتے ہیں جیسے ایک بھائی نے بتایا آپ بتایا کہ زہیر بھائی میں نے سن کر اپنی اہلیہ سے کہا کہ بھائی زہیر بھائی نے سوال پوچھیں آپ جواب دیں یعنی انہوں نے خود جواب نہیں ڈھونڈے اپنی اہلیہ سے کہا کہ جواب ڈھونڈے بہرحال کوئی بھی جواب ڈھونڈے کوشش کریں یہ بھی قرآن میں ایک تدبر ہے اللہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم قرآن کھولیں چاہے کتنا ہی پڑھ سکیں ایک رکو آدھا رکو دو چار آیتیں اللہ ہم سب کو اس پر پڑھ کر اس پر تدبر کرنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا وَآخِرُوا دَعْمَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ